کہ کرن حکدہ اعلان آیا جا نشین شیخ القرآن آیا جینو جینو سمن جاوئے اچھی واضح سبانا لاکھ سجار کرن حکدہ اعلان آیا جا نشین شیخ القرآن آیا کتاب ہدا دے تسعنو سنوون ربدا قرآن آیا اور انتظار آئی جیندی شدہ جنب اور ہر خطیب ہر دائی ہی پیغام گھن کے آن دائیں میرے امیر محترم کیڑا پیغام گھن کے آئین توجہ دال سنسو کہ رولے یار مقامن آیا سدھے رستے لامن آیا رولے یار مقامن آیا سدھے رستے لامن آیا رب کلو مایوس لوگانو رب دے نال ملامن آیا چاری توجہ ہوئے رب کلو مایوس لوگانو رب دے نال ملامن آیا اور فرمان نبی قرآن تو وقت نہیں نکتہ سمجھامن آیا نہیں چلدہ جادو ذات نبی تے مسئلہ پکوامن آیا اور با ایمان لٹیرے تویزیاں کھولو بھولی کون بچامن آیا با ایمان لٹیرے تویزیاں کھولو بھولی کون بچامن آیا واتج خان سعید دے وانگو اصد مسئلہ حق سمجھامن آیا اور جدا حق دی آواز قرآن دا مسئلہ حق دا مسئلہ سمجھایا گھن دے تے زیتی جیڑے ہن اگوو نہیں مندے رویتا ہی کہتا ملفوزات چاہ کھلو دن تے ایشیر میں اونا واسدے کہ تنہی کہتا یار نصیب ہو میں گھر سام کے رکھ تو کس سے تنہی کہتا یار نصیب ہو میں گھر سام کے رکھ تو کس سے سنوے اعزاز کوئی گھٹا نہیں قرآن حسادہ حسے سنوے اعزاز کوئی گھٹا نہیں قرآن حسادہ حسے اور ہر مسئلہ مرکزی والے آدھا ہر مسئلہ مرکزی والے آدھا چٹے نیندے وانگون ٹسے بانے جان دیبازی لگ جاوے حق چھوڑ کے ویندے لسے بلند آواز نال دارے دا جواب دے ہو اپنے ایمان دا جذبے دا اظہار کرنے ہاتھ بلند کر کے نارے دا جواب دے ہوئے ہاتھ اٹھے ہوئے کوئے کے اندر ہاتھ بھی تلے نہ راوے سینے دا زور اللہ کے جواب دے سو نارے تکبیر نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ مرکزی شاتو توحید و سنبہ علامہ قلیم اللہ خان ملتاری جیوے 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 ٹھیک 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَادُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالزَّلَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسَاءِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْحَانُدُ لِلَّهِ وَالْحَانُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دروشری پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى محمد اللہم مبارک مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم قرآنِ مقدس دے اندر اللہ کریم نے تین قسم دے لوگاں دا ذکر فرمایا ہے مومن کافر منافق مومن دی صفات دا بھی اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا کافر مشرق دیاں علامتا دا بھی قرآن پاک نے ذکر فرمایا منافقین دی خسائل و آدات دا بھی اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا سورہ بکرہ دی ابتداد اندر مومنین دا اللہ نے مختصر تعارف بیان فرمایا ہے جڑا آکے ختم ہوئے اندر اولائکا علا حدن من ربہم و اولائکا ہم المفلح مفلح اگو کافران دا ذکر ان اللذین کافروا سواؤن علیہم انزرتهم ام لم تنظرهم لا یؤمنون فیصلہ فرما دیتا ختم اللہ علا قلوب مختصر جی اللہ نے ذکر فرما دیتا اگو تذکرہ ہویا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اتھو منافقین دیا آدتا اللہ بیان بے فرغیتا منافق کے اندر جدہ نمبر آیا ہے اللہ نے بڑی تفصیل نالگفتگو فرمای ہے اس دی وجہ اے ہے کہ سب تو زیادہ اسلام اور مسلمان نوں تکلیف لیتی ہے تو منافق نے لیتی ہے کافر اور مشرق نے اتنا اسلام نوں نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافق نے پہنچا ہے اس واسطے اللہ پاک نے اس دیا آدتا اس دا کردار اس دی سیرت وہ بڑی وضاحت نال بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی مسلمان اس منافق دے داو پیچ دا شکار نہ ہو جائے اتوڑ سورہ مائدہ تک جاندہ ہے یعنی سورہ نسا ختم ہو دیئے اگو پھر سورہ جڑی شروع ہو دیا ہے اس تک اللہ کریم نے تفصیل نال منافقین دیا آدتا دا ذکر فرمایا جدہ اس سورت دے اختتام داگوں موقع آیا جدہ سورت ختم ہوئے لگی اس سے لئے اللہ کریم نے مسلمانوں خطاب فرمایا مسلمانوں تو اڑے دشمنہ دا میں اللہ نے تفصیل نال وضاحت نال او دیا علامتہ نشانیاں اور تو انہوں داز دیتیا ہیں ہنو خبردار رویہ ہے چاہے جڑی سورہ تچبی مشرق یا منافق آوے لا تتخذ القافرین اولیاء اناندے نال کہیں نال بھی سنگت محبت جوڑ پیدا نہ کرے سپیشل اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان داروں ہورجے اپنا ایمان اور اسلام بچاؤنا ہی لے تا اینا دشمنہ تو دور ہو کے رویہ آئے اناندے نیڑے راڑا بھی توڑے واسطے نقصان دے سابت ایک بے منافقت مشرق دے نال تعلق نہ رکھے دوہ نال حکم فرمایا من دون المؤمنی منافق نال جوڑنا نہیں تے مؤمنو آپ پسے چھ پھٹنا دے منافق نال جوڑنا نہیں تے آپ پسے چھ بولو پھٹنا دے اے دو کم تو سا اپنی زندگی دے اندر کر کے چاوی کھاؤ توڑے ہار دشمن نو میں اللہ نیستو نابود کردے سا کدی مسلمان نو میں اللہ بے ازدہ اور اس بھی دنیت کان کدی لگان نہ دے سا بھائیو جو یقین نہیں آدھا میں توڑے سامنے کھول کے چاہ رکھ نا قرآن پاک یہ میری گلنہ تے یقین نا مولوی صدیق صاحب امان دیانت نال او دہ ترجمہ توڑے کر کے سنہا دے سنہا دے سنہا دے قرآن توڑے سامنے کھلے اپے اللہ کریم نے یا ایو اللذین آمنوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ایک پنجوے پارے دیا آخری آیات نے اگو چھہمہ سے پارا شروع ہوتا پہ پہلے اللہ نے ذکر فرما دیتا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُوهُمُ منافق ہمیشہ اللہ نوی دھوکہ دیونا چاہاں دا ہے مسلمانہ نوی دھوکہ دیدہ رہ دیتا ہے تیجے قدی ایسنو نماز دی اللہ تیجوی ویک ہو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا اے میری نماز ایچوی کھلوتا ہوئے تا اے میں رب نوی دا اللہ ہی کھلوتا ہوتا ہے اے اس وجہ تُو مسلمانہ دے کٹھے ون کے نماز پڑھ دا ہے تاکہ ویکھانا لینو میرے تے اطبار آ جاوے کہ واقعی میاں اے بھی مسلمانہ دے نال دا ہے یُرَاؤُونِ النَّاس صرف لوگا دے ویکھانے واسطے پہنے کھلوتا ہے لَا جَفْقُرُونَ اللَّهُ مَيْ رَبْدَ ذِكْرَتِ مَيْ رَبْدِ عبادت سمیت کے نماز نہیں بڑھا اتنا غلیز ترین اے انسان ہے جنہا منافق ہے جنہا خدا دے سامنے بھی حقیقت روزاہر کرنا پساند بھی کرے اس سارے تذکرے کر کے تو سارا قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لو اللہ مشرقین کافرین دا ذکر کر کے قدی اکسی اعتدنا لِلْکافرین عذابا مُحینا میں کافر لوگاں واسطے بڑا ذلت اللہ عذاب تیار کر رکھے قدی اللہ کریم فرمیسی عذابا علیمہ دردناک عذاب ہے قدی فرما دا عذابا عظیمہ بہت بڑا عذاب ہے قدی ادھا عذابا شدیدہ بڑا سخت رین عذاب ہے مگر جدا منافق دا ذکر آیا اس دے ٹھکانے دا بھی اللہ دے قرآن میں ذکر فرمایا منافق دے بارے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدْدَرْكِ الْأَفْفَلِ مِنَنَّا سارے کافر جہنم اچھو اتھے اتھے حسن سب تو تلوہ بیس مینت جہنم ملسی تا منافق دے گا سب تو تل لے گیا بیوہ سے تو معلوم ہوندہ ہے اللہ دیا نظرہ دے اندر سب تو زیادہ مبغوظ ملعون شخص ہے تا اے منافق ہے منافق اوہ ہوندہ ہے جڑا اتھو ہو رووے تے وچوں اسے نے منافق آدھے ہیں الحمدللہ اصحا تا مسلمان بیٹھے ہیں نکر مالے ہوں اے ساریاں گلنا قرآن دیا آپڑے تے فیٹ نہ کرے دے وجہا ہے جیڑے ہن انہ تے تے فیٹ ہویاں یہ ہویاں نا الحمدللہ اصحا کون ہے مسلمان ہے یہ سارے تذکر کرن دے بعد اللہ نے فرمایا ہے لا تتخذ القافرین اولیاء من دون المؤمنین یہ ہو جائے منافق نال یاری نہیں لانی یہ ہو جائے منافق نال سنگت نہیں پیدا کرنا یہ ہو جائے منافق نال جوڑ نہیں پیدا کرنا یہ ہو جائے منافق دے کٹھی ہوئی دے نیڑے نہیں وینا یہ ہو جائے منافق دے پچھے نماز نہیں نیتنی یہ ہو جائے منافق دے پچھے جنازہ نہیں پڑنا یہ ہو جائے منافق دے بھی جنازہ نہیں پڑنا یہ ہو جائے منافق نال رشتہ ناتا نہیں کرنا پھوٹ کے رہو انہم دے نالو ٹھوٹ کے رہو کیونکہ منافق رب دے بھی دشمن اس دے رسول دے دشمن اس دے قرآن دے دشمن اس دے دین دے دشمن اس دے اسلام دے دشمن تے اسلام تے چلن والے مسلمان دا بھی دشمن ہے ایتا سجنہ پہ ہمیشہ رہا سی تے شیطان نال رہا سی کافر نال رہا سی مشرق نال رہا سی منافق مردہ مر سکتا ہے کدی مسلمان نال جور پیدا کر سکتا قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو منافق جتھے ہی تو انو مل سی او دین اسلام تو نفرت کرے سی تے شرک تے بدتنال محبت پیدا کرے سی اچھو نبی علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر جدا نبی محترم مدینہ آلیہ تشریف لے گئے یہودی جڑے ہن انہا نے اتو اتو سوڑے محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا تے وچو اسے طرح یہودی رہ گئے ہم منافق نو چاہی دتا اے ہے نام دووان پارٹیاں دا مفاد برابر رکھے وہ سمجھ نہیں یہاں دیتے دو بندے ہیں اے سمجھو اے مومن اے اے مشرق ہے وچالچ ہے وچالچ کون ہو سی منافق ہو سی جدا دعویٰ کرے سی انہا نال رل سیتا اکسی انہا مہاکم میں توڑے نالا انہا نال رل سیتا انہا کیا اکسی میں توڑے نالا جدا دووانال اس دا دعویٰ برابر ہے تا چاہی دا اے ہے نا جو ریایت ہی تا دووانال برابر ہی رکھے چاہی دا تا انجے ہے مگر نہیں جتے ویکسی نا کہ فیدہ اسلام نو ہوندہ پہا اے حرامی ایدو ہٹ گا کدرحال کھلو سی بولو نا یعنی منافق دیاں ہر وقت ہم دردیاں ران دیاں تا کہیں دے نال ران دیاں کافر نال ران دیاں مسلمانہ نال نہیں ران دیا اے صرف دکھلاوا کیوں کیتا ہے صرف اسلام تے مسلمان نو نقصان پہنچاور واسطے کیتا ہے اے گرگٹ ہوندہ ہے اے جینے ویت ہے انجے رنگ بدل لیتا ہے لہذا اللہ فرمان دائے اوہ مسلمانوں اپنی جی عزت نو سلامت رکھا ہی نے اپنے دین اسلام نو محفوظ رکھا ہی نے اے کتہ منافق کو لوگ بچ کے روے آئے اے دیو تے کہیں صورت جو بھی حصہ نہ کرے آئے انجے سمجھوئے چپاتا کتہ ہی نے دے دے گلج گھنٹی بھی کوئی نہیں ہے اے جگہ ہی تو انو ڈنگ مرے سی چھپ کے مرے سی اپنی جان نو بھی محفوظ رکھو اپنے ایمان نو بھی محفوظ رکھو اپنے مذہب نو بھی محفوظ رکھو تے تار رب سب دے ہو جدا میں رب دے حکم دے مطابے کا عمل کرو میں رب تانو پہ نشان دے ہی کر کے دے سیندہ ہاں کہ اے منافق علیز ترین کا تورا دشمر ہے نہیں میں رب دا سجر ہو سگدہ ہے تے میں مخلص مسلمانہ دا سجر ہو سگدہ ہے اے نو تُسا زیر کی میں کرنا ہے اے دی تُسا منافق دی کانڈ لامنی کی میں اللہ فرماندہ دون المؤمنین تُسا مؤمن آپس اچ جوڑ کے رو آپس اچ بولو جدا انج جوڑ کے راسو اس منافق خنزین توڑے ویچ ورن دا موقع ملزی کوئینا اسے وست اللہ نے اصحاب پیغمبر بھی صفت بیان فرمائی ہے رو ہما او بینا ہم اے جدہ ہی کٹھے بلٹھے ہوں دے ہیں ان ملو مدہ ہے کہ سارے دل ہکے قالب مختلف ہیں دل سارے دل ہک میں اللہ کر دیتا ہے کیوں ہکیتا ہے کیونکہ سارے دل ہکیتا ہے اقیدت ایمان میں اللہ ہکو پیدا کر دیتا ہے ایک قرآن پاک نے اے اللہ پاک نے ان سمجھو مسلمان لوگا نو وسیعت فرمائیے نصیحت فرمائیے کہ آپ نے آپ کے اندر جوڑ کے رانائی نیتا منافقہ نویچ رخنا دیوان دا موقع نا دیوان تو خیر بارال آخر کار اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بئن لہم عذابا علیہ میرا سونا محمد پاک میں رب والمنافقن بشارت اس غالتی دے دے کہ تیار رہو توڑے واسطے میں اللہ بھٹا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اگو سوال پیدا ہوندہ ہی کہ اللہ بڑی سختی کی تیئے اس منافق تھے اگو اللہ فرمادہ ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتو میں اللہ بھی نہیں چاندہ کہ جسنو میں اپنے قدرت دے دوں ہتھا نال بنایا ہے اسنو میں عذاب جہنم دے بالن بڑھا دے گا میں رب ویچاندہ کبھار جاندے ہو کبھار وہ جڑے بٹھی شٹی بڑھائیں دے 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 چو برتن شتر بھی انہاں نو کے سا دین دے ہو کبھار ہی ہوندے نا وہ جڑے برتن بڑھائیں دے جیدہ برتنہ آلی دکان تے ونجونا تے ہمیشہ گاہک جڑا ہے سانک لمنی ہووے یا کوئی گڑا شڑا لمنہ ہووے یا کوئی چٹوری لمنی ہووے یا کوئی مٹی دے پیالے شالے لمنے ہووے تا پہلے او نکے کریں دے نا ٹان ٹان دی آواز آوے تا وقت بندے دے دل موت میں ہوندہ ہے کہ اے بانڈا صحیح ہے ایٹ پکی ویکھڑی ہووے نا تا دون رلا کے کھڑکائنے آئے نا آواز جی لو ہے ترا آوے تا وقت بندے دے دل موت میں ہوندہ ہے کہ اے میاں اول نمبر سے لے ایک نمبر ایٹے کدی ویکھے انہیں جس وقت ٹھنگورے مریندے ہو کدی غور نال اس دکان دار دے مو والی رٹھا کرو اے ٹھنگورا او تیرا میرا اے سانک تو نہیں لگ دا ان یہ سمجھ بناوڑ والے دے ہاتھ پہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ محنت تو اس دی ہوئی ہوئی ہے اے تکلیف اس نو ہو رہی ہونی ہے وہ ادھا مطاقی نہیں زیادی ساٹھ چمارے تو میری ساری محنت ضائع بھی نہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے ایک مدی تے برطن بناوڑ والے کبھار نو برطن نالی تا پہ آرے تے جیس بندے نو میں رب نے قدرت دے دوں ہتھا نال وڑا جائے تے صرف بنا کے آن گھریا ساتھ نہیں بھیتا پانچ قسمہ بھی چاہیا ہیں کہ میں نے وہ اپنی راتی قسمیں جیتنا باندہ تیرے وجود اللہ میں اللہ صورہ بنایا ہے اتنا دمہ جبریل بھی صورہ نہیں بنایا تو جیسنو ایڈا صورہ رب نے بنایا ہے اور رب نہیں چاہتا کہ میں بنا کے اس رو میں مٹی نال مٹی کر کے جہنم دا بلن بنا دے ہاں اللہ فرماتا آجا کرے اس رو میں جہنم دے حضاب دی بشارہ دیتی ہے دا اس رو کا دیتی ہے کہ میرا پڑے ہویا ہوتے پہ مخارفت اداوت بھی میرا نال کرنی شروع کر دیتی ہے اگر اے میں رب دی نعمت دا شکر تم شکر ادا کریا و آمن تم میرے محمد پاک دے پاک دین تے ایمان لے آوے تو کان اللہ شاکرن علیمہ اے دنیتے میرا شکر ادا کریا جدہ اے میرے کو لوا آوے ہا تو میں اللہ خود اصلا شکریہ ادا کر جوڑا گلن دی سمجھان دی بھئی نے ہون ایک تھوڑا جیا نقشہ ایک علامت نشانی منافقان دی رب دا قرآن بیان کریں دا بھئی انہوں تھوڑا جیا اللہ جی توفیق نار ظاہر کریے سارے ہون دا ارادہ ہے جیڑے مخلص مسلمانو او ہاتھ کھڑا کرو دیکھا آیا ماتا کو منافقی لے بیٹو الحمدللہ سارے مسلمان آدمی ہیں انہ الذین یکفرون باللہ ورسولی ویریدون ان یفرکو بین اللہ ورسولی ویریدون ان یتخذو بین ذالک یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلہ اللہ ورسولی اللہ ورسولی اللہ ورسولیلہ انہوں نے 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 اللہ ورسولیلہ یو فرقو فرق فرق کریں تریا کم منافق دا کڑا ہے ویقولو نن امینو بے بعض ونکفورو بے بعض کچھ گلنا تے ایمان لیا دیر تے کچھ گلنا دا کفر تے انکار کرویں اے کچھ گلنا تے ایمان لیا دا اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان فرق پانا انہاں دی اصل وجہ کیا ہے اے انج منافق چاندا کیوں ہے اس کام نو منافق پسند کیوں کیتا ہے اگو اللہ کریم نے فرمایا ہے یوری دون اے انج منافق چاندا کیا ہے اے انج منافق چاندے اے انج منافق چاندا کیا ہے ویچالے چو لگو جائے ہیں اصا انہوں ہی راضی رکھائے ہیں تے انہوں ہی راضی رکھائے ہیں ویچالے اللہ راستہ اپنا لئے ہیں اے نو ٹھیک کر گی نہیں ٹھوٹ دیئے ویچالے اللہ راستہ اپنا ہی نئے ہیں تاکہ لوگ مسلمان سمجھیں کے ساڑے ہیں تے مشرق سمجھیں بولو جیڑا اے ویچالے اللہ را رکھن والے ہیں اور اللہ دا واسطہ انہیں میرے ہوتے نراض نویں آئے ہیں اور اگوں اللہ دا قرآن کے پر آپ فیصلہ فرمائیں گا ہے جیڑا ہر نو راضی رکھن والا ہوئے جی ہو جی ہاں سٹھیج ملے ہو جی ہاں مسلم پیان کر دیونا ہوئے جی ہو جی ہاں مل جائے اسے دے نال رال وینا اسے دے نال مل وینا جی ہو جائی مل جائے ہو جائی کھا لینا اونج دا نارا مار چھوڑنا جی تھے جامنا مل انا دے گیت گاونے شروع کر دیونا جی مرکزی چھ آونا تا مرکزی دا بان وینا جی یا روی کھاون تا تیم آیا کل خانیا لیا دے نال رال کھلوڑا جی ماما تیا نال رالی تے نارا اللہ ماما سید خان رحمت اللہ علی دا پہا لگ دا تجھے عوض مخایفہ میں جگئے ہیں تا اتھے والعلاما ماما سید نارا سکھان دا ہی نہیں ہے بے نازال کا نیچال جو دا ہے تے دو بیریوں تلت رکھن والا آپ نے چڑے چرا باندھا ہے بیریوں دتا نغسان نہیں ہوں گا اللہ فرما دا ہے جیڑا انہی رال مل کے گزارہ کاما لاؤئے جٹوں پک نہیں زندگی دے اندر پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے تا دے سامنے میں قرآن کھول کے رکھے آیا ہے چھے ماں پارہ پہ شروع دائنیت آیت نمبر سورہ نسان دی ہے سوگ ننجا آیت نمبر ہے اللہ دا قرآن کو کے پہ فرمای دا ہے جیڑا انہی وچھوٹ پڑھالا بندہ ہوئے وہ مسلمانوں اسنوں آپڑا نہ پہ سمجھے آئے بلکہ میں اللہ نہیں ہو جائے بندے دے حق دے در کےڑا فیصلہ فرمایا ہے اولائے کا او ملکہ فیرونا اکا مینو ربو آنڈی کا سمینے یہ تھے نال دا پکا تھکا کافر میری مخلوق جہور یہ کونے ہوں تو سیہا کھو جنہوں اللہ آکھے اولائے کا ہم القافرون ہم القرآن دے لفت چلو پڑھا جا ہم القرآن دے لفت چلو پڑھا جا ہم القرآن دے لفت چلو پڑھا جا بطر کھنوالے اچھا پڑھو ہم القافرون ہم القافرون توجہ کرو ایتھ اللہ کریم نے منافق دیا علامتہ تیارتہ زہر کران دے بعد لفظ بولیا ہے اولائے کا ہم القافرون اللہ کریم نے مومنین دیا صفتہ بیان فرمائیا اللہ کریم صفتہ بیان کر دیا کر دیا نالا دا مغفون بے آہدہم ہی زاہدو مومنوں او ہندے جدہ اللہ ڈالو آتا کرے دا ہے اللہ نال کی تیوئے وعدے رو پورا کر چھوڑے دا ہے تریس دوئی صفتہ دیئے اے وصابرینہ صفر کرنے والا مومن ہوندہ ہے اللہ دی شکایت کرنے والا بولو مومن دی دوئی علامتہ صفت قرآن پہ بیان کر دا ہے وصابرین صفر و تحمل نال راندہ ہے جلد بازی نہیں کر دا کیلے موقع تے فیل بہ سائے وزرہ بیمار ہو جائے تاوی اللہ حمدللہ پہ پڑھ دا ہوندہ ہے مالی نقصان ہو جائے تاوی اللہ حمدللہ پہ پڑھ دا ہوندہ ہے تیہاں تے پتر مر ونین تاوی اللہ حمدللہ پہ پڑھ دا ہوندہ ہے ہین البعصہ جوہے جوہے تکلیفہ ہوتے ہوتے زیادہ آنیا جا رہی ہیں انجھے انجھے مومن دا ایمال مضبوط ہوتا جا رہے ہیں پھاویں جتنیاں ہی مصیبتہ دے مصاب و علام خودنوں ملال دے اندر تسدہ ہی کیوں نہ پہ آوے تاوی مومن کے حال ججیند خدا بھی شکایت نہیں کرے اللہ نال امید بھروسہ رکھ دا ہے اگو اللہ کیا فرما دا اولائی ایک اللہ دینا ساداکو ساداکو میں نو ربو آدی قسم بھیرا محمد کری انہ دنال دا سجا مومن کوئی نہیں آئے اگو اللہ دا قرآن کیا فرما دا اولائیکا اولائیکا ہم المؤمنون حقا اتھے مومنہ دیاں صفتہ بیان کرنے دے بعد اللہ فرما دا اولائیکا ہم المؤمنون حقا موسیقی 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 نہیں ڈھانداؤ اوڈی مرگی تو بغیر میرے بچے زبا کرنے والا جنہیں کوئی نہیں اوڈی مرگی تو بغیر میں نو وطن بے وطن کرنے والا بھی کوئی نہیں اللہ فرما دے جے ساری دنیا نوچو ہی کھلوٹی ہوئے تاوی میرا محمد میں رب دائے فیصلہ ہے اولائقا ہم المؤمنون حقا مینو غبو حوالی کا سمئی یو جے مومن دے ایمان جو شک بھی گنجیش نہیں ہو سکتی ماریت تکبیر خطلق اکبر کی بھی اشاعت التحید والسندہ اللہ محمد سید خان صاحب ملتانی منافق دا کم ہوندہ ہے کدی ڈول کے ادھے چلا جاونا کدی منافق دا کوئی میار نہیں ہوندہ گلتی سمجھان دی پہنے یا نراض ہو دے پہنے ہو الحمدللہ تسا سارا احتمام کیتا ہی اللہ دا قرآن صلوان لازتے ہیں میں ممبر رسول تبہ کے بقوا ساتھ کرا جوٹ بولا خرافات بکا میرے آیت بھی خدا دی اللہ نہ توڑی تسا اگر یہ نیت لے کے آئے ہو جو قرآن نہیں سننا سا انہوں کو کس سے کہانیاں کو بزرگاں دیاں تھے کچھ پہنچی ہوئی سرکاراں دیاں تو بات ان یہ حق نوات تو انہوں ہی چاول کھوا کے حرام ہی کر رہا اس بھی اتنی محنت کیتی ہے تو صرف تو انہوں رب دا قرآن سننا مرواستے کی اللہ اس بھی محنت بھی قبول فرمائے تو اڈا آیا بھی اللہ منظور و مقبول فرمائے اللہ کریم نے تعم فرمایا ہے منافق بندہ اللہ نوی دالندہ تے رسول اللہ نوی دالندہ ایک دیں تے انہاں کھن لگے تو جو کرے ہیں سامنے میرے سونے محمد الرسول اللہ دے آئے ہاں کے اللہ دے پیغمبر نو اینج مصافہ کیتا نے اینج کیتا ہے سونے محمد کریم دے یدین نو اتو تلی تے بوسا بھی لے لیں دے ان والا اینج کر کے تے بھی محمد دی تلی تو بوسا لونا والا محمد کریم دے سجے موڈے تو مہرے نبو و تو بھی بوسا لونا تے اکھنا صد کے یا رسول اللہ تیری صورت قسم چاچا کے اکھن نشہدو انکل رسول اللہ سانو اللہ دی قسم محمد واقع اللہ دا سچا رسول لیں ایک قسمچ آگے گئے بہر جدہ گئے نا میٹنگ ہوئی اپنے سارے شرطین رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیب نے سلول آئی مدینہ دا بڑا سریاں دا گڑ گج کافر منافق اس نے ایک اپنی جماعت بھی بنائی ہو جائے اس جماعت دے اندر بے کے آخر لگا کہ محمد اور اس دی جماعت ویندی پہیے اس واری جہات جنگ کرن ہون اصلا جے پچھا تڑی کھلو ہاں ہیں تا سننگے ہوئی ساں ہیں ونجھنا تا سانی پہنے کیوں کہ کلمہ جو محمد دا ودی پڑ دیاں ہیں نگے ہو سے تا پوچھ گوشتہ ہو سی بھی تولوں کے ہی بیماری پہی ہے تو سا کیوں نے چل دے پر ان کرسائیں بے ادھراچ وانکے نا تے میں کئی ایو جای شرارت کرسائیں جسنو بہانہ بنا کے اسا پچھا ہٹا سائیں تے انہا نو سارے انو اگاں گھال دیسا دیکھا نا ہون جدہ موقع آیا ہے تا دار ہون منافق مشرق کافر دی کی تھی کھلائے محمد الرسول اللہ دی نہیں اس کی تھی حالکہ چاہیدہ تا اے آئی جو کلمہ اس دا پڑ دائیں تا کچھ محمد بھی تا ریایت کر دا مگر نہیں موقع دو تے رلے آوات بھی کنہ نالے کافر آنا خیر انہ کو بہانہ چاہ بڑھایا ترائے سو نفری منافقان دی لائے کے تے عبداللہ بن عبی بن سلول وچوں نکلائے خیر اللہ دے رسول تو چلے گئے پچھا جس وقت اکٹھے بیٹھے تے میٹیں کٹیوں نے انہاں دے دل لیتا اے ہائینا اسا جو ہٹایاں ہیں آجے مہاز اللہ محمد بھی مری ویسی تے صحابہ بھی سارے مری ویسے تجھے کوئی بچے کھچے ہوئے واپس والوی آئے تو او وڈہ رئیس جڑا منافقائی پہ آکھے جو محمد میرے ہون دل نہیں کردہ اوہ الفاظ بولا جڑا اوہ سوڑے محمد کریم واسطے بولے اللہ علیہ عزباللہ اکھر لگا محمد زلیل نو اسا آج مدینے چکڑ چھوڑنا ہے امامانہ اس وجہ تو کیتا ہے کیونکہ یہ الفاظ خود اللہ دے قرآن نے بھی بیان فرما ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَ الْأَزَلْ اَسَاءَعَزْ مُعَزَزْ مَنْدِهَا ہے مَعَزَلْ لَا عَزَلْتِ سَبْتُ وَدَّا زَلِيلْ مُحمد تَوْدِ جَبَاتَ ایک گل اُڑ دی اُڑ دی چل دی چل دی سوڑے محمد الرسول اللہ دے کنہ تک بھی پہنچ لئے وہ سمجھے دے پہیو منافق ایسا خبیص ترین انسان ہوندھا ہے کہ پیغمبر دیوی توہین کرن تو راندہا پیغمبر دیوی بے عد بھی کرن تو راندہا نہیں ہے اللہ دے محبوم محمد معصوم و مقدوم صلی اللہ علیہ وسلم جدہ پتا چلے خیر بارال گل تا لمبی چوڑی اے میں توانو مقصودی گل اے سمجھاونی آئی کے منافق جدہ سامنے آئی تا پیغمبر دی متھے ودا چمدہ موڑھے ودا چمدہ آئی سونے محمد الرسول اللہ دے حتھا مبارک دیاں تلیاں تو بوسے ودا لیندہ نارے ودا مریندہ آئی کے تیرے نالدہ تا سونا دنیا تے کوئی نہیں آئے مگر جدہ انو موقع مل جاوے آتا سونے محمد الرسول اللہ نوی بھوکن تو راندہ بولو اللہ دے پاک پیغمبر سونے محمد الرسول اللہ نو صحابہ کرام واری واری نال کھڑے ہو گئے کوئی عدیہ رسول اللہ میں نوہاں ڈر دے ہوا میں اس منافق دا سر کلم کر دے ہوا ہوندہ کونے جڑا ساڑے محمد دی بے عدوی کروالا ہوئے کوئی دوئے کنارے تو اٹھی کھلوتا کوئی کسے پس اٹھی کھلوتا سارے انو اللہ دے پاک پیغمبر نے منچہ فرمایا اگوالے کو غلام جدہ اٹھی کھلوتا ہے اکل گیا رسول اللہ جے اس دے قتل دا فیصلتیں سوڑے پیغمبر نے فرماونا ہوئے تک کسے ہور نو حکم نہ کر آئے میں غلام حاضرہ تے اے کوئی اوپرا بندہ نہ آئی اے اس منافق دا سکا پتر آئی مگر پیو منافق ہے پتر جڑا ہے سچا غلام محمد رسول اللہ ہے اے تقسیم کرن والا کان کیوں کے ہدایت خزانے دا مالک کان ہے آنکھ لگا یا رسول اللہ تے پیغمبر دی عزت محبت پیچھے میں آپ نے پیو تے ستر ٹکڑے تا کر دیوں مگر سوڑے محمد الرسول اللہ دی بے عد بھی نہیں بردہ آج کر سکتا کہاں تے دو اللہ دے قرآن یو جے مومنین دے اوصا پیہ بیان کریں دے قل ان کا نعبا اوکم سورہ توبہ انے دعوہ پارائنے سورہ توبہ دی آیت میں پیہ پڑھ داو اللہ فرما دے ان کا نعبا اوکم و اخوانوکم و ابناؤکم و ازواجکم و شیرتکم و اموال ان کو طرفت ہوا و تجارا تخشونک سادہا و مساکن ترزونہا احبا الیکم من اللہ مرسولہ و جہاب فی سبیلہ فت رب سو اللہ کریم فرما دا ہے اس وقت تک توڑے اندر ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک آبا اوکم پیو تے دادے تے بزرگانویں چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے دینیاں تے بھترہ نو چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے پہنہ بھیرامانو چھڑنا پوی تا چھڑ دی آئے ازواجکم اپنی آر رننا نویں چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے وہ اشیرات کو آپری کاؤں تے پیرادری تے نسل نویں چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے وہ اموال ان کو طرف دھو آواتی جارا یہ بزنس تے تیارت نویں چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے مسال کے نا ترزاو نا آب اپنیاں ہیویلیاں تے کوٹھیا نویں چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے ساری کائنات نو چھوڑنا پوی تا چھوڑ دی آئے نگر میرے محمد نا نو طال کو نا پتر روڑے آئے میرے محمد نا نو محبت جا کمی نا وان دی آئے لائیو میں نو آہد کو ہتا کونہ اپنیاں ہیویلیاں مینو والدی وَوَلَدِ ہی وَنَّا سے عجمائیل اللہ فرما دے جنہیں میں رب نے قرآن دے اندر حکم فرما دیتا ہے ساری دنیا نو چھوڑ دیو یہ تو محمد رسول اللہ پہ فرما دے جا ہے لائیو میں نو آہد کو ہتا کونہ وہ توڑی قید اندر ایمان آسکتا ہی نہیں آئے جب تک ساری کائنات نالو عد کے میں محمد پیار نہ پیدا ہو جاوے لہذا اوہ غلام مصطفیٰ بھی اکھن لگا یا رسول اللہ کہے اوہر نوہ در نہ دیوے آئے مطا کوئی اوہر بتاوان کہ میرے پیوڑوں قتل کرے تے میرے دل دے اندر او دین نہ فرط نہ پیدا ہو جاوے جدہ یوں میں نو نظر آوے تے میں انہیں سمجھن لگ جاوہاں کہ اوہ بندے جڑا بیرے پیوڑ دا قاتل ہے لہذا یا رسول اللہ یہ قتل کرنے دا آدھر دیو نہیں ہوئے تا میں خود غلام حاضرہ کرے مومن اینج دے اندر جی تے رشتے چھوڑ دے دیں مگر محمد دی صحبت محبت اللہ رشتہ چھوڑے دیں نہیں ہے انجے اندر ناشک رسول جی تے تو جڑی منائی بیٹھاں کئی دی محبت جی منائی بیٹھاں تھوڑا جی آج تا انصاف علی گالکار چاہاں آج تا تھوڑا جی گریبان جھانک کے بیٹھ چاہاں محبت رسول دی خاطر خود بول کے آدھر یا رسول اللہ مینو آجر کرو میں اپنے منافق پہ ہودا سر کلم کر دے ہوندہ کارے جڑا میرے محمد دی بے عدوی کرے تو تے میں ہی مسلمان ہے آشک رسول ہیں ہون تا عشق رسول تو ہی منکر ہوئے بیٹھے ہو ہون نے سرحل آیا آشک رسول ہاں ہیں کہ نہیں ہیں تے کئی دے عشق چے منائی بیٹھا ہیں کئی دے محبت پچھے محمد دا چہرہ رگ آئی آئی یہ کوئی جواب ہے ہون لوٹے نہیں حل دے نہ انجند ہے نہ انجند ہے کوئی جواب کوئی نہیں تو پھر آشک رسول سڑاوان دی کئی ضرورت ہے پھر مسلمان بڑن دی تے سڑاوان دی کئی ضرورت یہ تا وقت توتھو وڈا منافق کون ہے جڑا کلمہ محمد دا پڑ دا ہے تے چہرہ بھی محمد دے رگ رہی دا ہے اور منافق ہندوستان جو لفرین یہ ہو منافق ہون دا ہے یہاں اندر کچھ رکھ دا ہے ظاہر ہے کچھ رکھ دا ہے تو اندر آنا ہے عشق رسول اللہ ظاہران تو یہودی بڑی آگا دا ہے کافر بڑی آگا دا ہے ہندو بڑی آگا دا ہے تے لو کلمیں پڑھنے دا کیا ہاں کہاں سے لے مسلمان اوہ ہو سگدہ ہے جہنڈے ڈلے چی محمد دا ہے جہنڈے چیرے چی محمد دا ہے جہنڈے تکبیر عظمت مصطفی شان صحابہ زندہ بہا عقضی شاتو تحید و سنہ زندہ بہا علامہ کلم اللہ خان ملتانی زندہ بہا تاہراندہ اثر ہو گیا تو اتھے بات ہوئی نہیں ہویا لئے لئے کوئی ہے متعادل بہت ہی نہیں پاہے اللہ کے بندے آجا تو میں تقریر شروع کیتی نہیں میں جا کہ گل بیٹھا سمجھائی مسئلہ تاگو شروع کرے سا ہے تقریر ہو ہون دی ہے جس دے اندر مسائل بیان ہوئے جس دے فضائل ہوئے وہ تقریر نہیں ہون دی تھوڑا جی انتظار کرو ہوتے تھوڑا جی گھوٹ کئی بہو چاوال پکے بھائے توانے واسطے ایک واری اچھا جا پڑو صل اللہ علیہ وسلم بھائیو اپنی امانت دیانتنال دسو صرف خالی دعویٰ کرنا زبان دی صرف اظہار کر دیونا عشق رسول اللہ نال اج محمد الرسول اللہ دینا محبت مل دی ہے نا محمد دی عزت ہو دی ہے ایو کامتا ہو ماشاءاللہ اللہ پاک عملی توفیق نصیب فرمای تے آج ایڈی ایڈیاں لئی ودے ہو نا اے بھی کوئی نئے داری ہاری اے تے تُزا اُلٹا ڈاکو بنے ودے ہو نا سوڑے محمد الرسول اللہ دے چہرے دا حیاء کر سنت مصطفیٰ نو اللہ نے مرد زیور بڑایا اللہ ہو اللہ چلو اے بھی انجھے سمجھو حق کا دا ہوگیا جو ہیکی آج دی میں فلچ محمد پاک دے چہرے دا حیاء چکرے تا انجھے سمجھو آئی دے جل سے کیتے دا حق کا دا ہوگیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمای سوڑے محمد الرسول اللہ نو اکھا لگا میں نو حکم کرو اللہ دے رسول نے فرمایا ٹھائی رہاں دے کیونکہ اللہ دے محبوب نے فیصلہ انجھ کرنا ہے جی میں آڈر کائیں دے منا ہے اللہ نے دے رہا ہے خیر سوڑے محمد کریم نے خموشی اختیار فرمائی جس وقت لشکر جہاں تو واپس ولے لگا مجاہدین اسلام آ رہے ہیں او جڑا منافق دا بیٹا ہائی غلام محمد الرسول اللہ او لشکر نالوں کو ترکھے ترکھے پیر رکھ دا جلدی جلدی ٹردہ 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 یعنی باقی دے سارے پچھا رہے گئے او دناوی عبداللہ پوٹر دا ناوی عبداللہ او لشکر نو پچھاں چھوڑیندہ جلدی جلدی آیا مدینے دے صدر دروازے تے آکے آس تینہ چاڑ کے تے دوں وہاں حتہ دے ویٹ تلوارہ لائے کے کھڑا ہوگا او دا اللہ سنا زہنے چھوڑے کہ میرے پیو آکے آوی عزباللہ محمد زلیل نو آ جیسا مدینے چھوڑے چھوڑنا او اے سوچ لے کے آیا کہ میں پہلے پہلے ون کے مدینے دے صدر مین گیر تے کھڑا ہوئی سا تے اس پیو منافق نو دے سیسا کہ ہوردہ زلیل تو ہے یا آسا ہے جس وقت آکے کھڑا ہو گیا پیو دا بھی جس لے وے کھوز بجیہات چھوڑا تا ختم ہو گئی او بھی وڑن لگا اجا مجاہدین اسلام یعنی صحابہ کرام سوڑا محمد رسول اللہ جا تھوڑے جے پچھے رہے ودے ہن تے او پہلے ویچ وڑن لگا جی رہا او دا منصوبہ ہا منافق دا بیا سپی لے جو وڑوئی سایا تے مدینے جو کبزہ کر لی سایا ویڑن جو لگا جا انگو سکا پتر تلوارا لے کے مدینے دے گیر تے کڑا اکھ لگا خبر دا جب تک ساری دنیا کے محضر سردار میرا محمد رہا داخل ہوئے اس وقت تک تا ظلیل میں مدینے دے اندر پیر نہیں رکھا دیتا پیون ہوئی تے ہو دی ساری لشکہ نو ڈک کے کھلار لیتا نبی علیہ السلام جو تشریف لے آئے ابو بکھے ہونے آنکھ سرخ ہاتھ سینہ چڑھی ہوئے ہیں ہاتھیں تلوارا نبی علیہ السلام نے فرمایا سوڑا عبداللہ کی مرے آئے چونک کی کھلا ہے اللہ کے رسول اللہ کر لگا یا رسول اللہ اے سلیل کھلائی ریجرہ میرے محمد روا دا آپ محزز بنے آئے محمد روزلیل آکھے آئے اس واسطے میں روزلیل ایتھائی کھلا کیتا ہے کب تک ساری دنیا میں سردار پیر پہلے رکھیں اس وقت تک کسے نو اندر داخل عبداللہ نہیں ہوردے نارا تکبیم تاریخت میں نبوت اکل لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا یار اتنی سختی نے کھر پڑا چھوڑ ونجڑ دے دفع کر دیکھو کتنا رحیم و کریم پیغمبر ہے پھر بھی مسئلت اے اپنائی ہے بھی چلو اے کلمت میں محمد الرسول اللہ پڑتا ہے نا اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دی نزاکت نو دیکھ کے ادھو تے سختی نہیں فرمائی کہ ہو سکتا ہے کسے مخالف کافر مشرق نو باوکڑ درہ موقع مل جائے کہ دیکھو محمد نا تماشا ہورتا آپ نے اندہی سے اللہ ہمنا شروع کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر پرداست کر گیا ہے مگر سو نے محمد الرسول اللہ دی حصد کرنے دبی اس علام مصطفیٰ نے حق ادا کر دیتا ہے جنہیں رب دے قرآن نے احصاف مومن بیان فرمائے ہاں انہاں صفت دے صافی صدع صحاب پیغمبر نے عمل کر کے دنیا دے بھی کھایا ہے انہاں دے ایمان کی اشحادتہ رب نے قرآن پڑا کے نازل فرما دیتا ہے تو منافق آدمی اوہ دا ہے اوہی راضی ہوئے تھے اوہی راضی آؤ ہونو تھوڑ جیے گلنا تو انہو دسیے سمجھائیے کہ منافق کیڑیاں منہ اندہی دے کیڑیاں بیٹھے را سنا اللہ دے قرآن نے فرمایا یکولو نن امنو بے بازن و نکفرو بے بازن منافق کچھ گلنا مندے نکفرو بے بازن تے کچھ گلنا دا بولو 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 مثلا منافق دے بارے قرآن فرما دا ہے قامو الیس صلاة قدی قدی منافق مسلمان نا دی سفچ نماز پڑھن ویا کھلون دا ہے یہ تا قرآن آدھے بہا تے یعنی نماز نو من لیس نماز نو من لیس تے کچھ گلنا تے ایمان کیوے یعنی اونجتا وجود دے لیاز نال ارکان ادا کھلا کرنے تکبیر تاریم بھی آکھیے ہاتھ بھی بددیس کیام بھی کی تیس رکو سجود بھی کر رہا ہے اے جڑے ارکانان اجساد والے جسم والے آزا ارکان کھلا ادا کرنے تے جڑا کو جویچ کھلا پر دے اس تے منافق دے ایمان کھلا پر دے سبحانک اللہ ہم و بے ہمدکا و تبارک سوکا و تالہ جدوکا و لا الہ آندہ انہیں سنا اجسو کا تکبیر تاریم آدھے بعد کے پڑی دیئے اس سنا دے اندر رب دے پانچ کمال کتنے پانچ کمال اندہ اعتراب بندہ نمازی کھلا کرندہ ہوندہ ہے پانچ کمال مننے تا پانچ کمال انتا ایمان ملنائی مگر ایسنے کمال اندی جگہ دو تے تن بنا لائن کتنے پانچ تن بنا لائن مگر مومن واسے لدے تا تن نہیں رکھے بلکہ کمال رکھے اللہ نے اپنے پانچ کمال اندہ ذکر فرمایا ہے سبحانک اللہ اللہ ہر اہب کو لپاک کان ہر اہب کو لپاک کان ہے ہر کمزوری کو لپاک کان ہے و بے ہم دیکھا تے ساریاں خوبیاں دا مالک کان ہے و تا بارا قسم کا تے ایک اسے دنائے کی برکت ہے اور کہیں دنائے کی برکت ہے کوئی نہیں آئے چوتھا کمال اے تعالیٰ جدو کا اللہ تیری عظمت اتنی بلند ہے کہ تیری عظمت جہت پاس جدہ کوئی نہیں آئے جدہ ہی چار کمال تے رب دیزاد اندھر ول میں کیون نہ منا اللہ الہ گئی رک وله تیر تو علاوہ تھی آتے پوتر دیوان والا کوئی نہیں تیر تو علاوہ سوراں تے جہران والا کوئی نہیں تیرے تو علاوہ دیوان تے لہ anyone والا کوئی نہیں آئے تیرے تو علاوہ خزان آدم ہالیک کوئی نہیں آئے تیرے نال دا شاہ زور اور کوئی نہیں آئے تیرے نال دا موت اور حیال دا مالک اور کوئی نہیں آئے جدہ سارے کمال تیرے اندار لے تمہیں منی کھلو تا اللہ لا ایلہ غیرک والا تیرے نال دا ایلہ اور کوئی نہیں آئے اس پورے پنیاں کمالا دا وڈے سوڑے جائے انداز نال تے مختصر جائے انداز نال تے بڑے آسان لفظ دے نال ان یہ سمجھو کہ سمندر نوکو سے دے اندر بد کر چھوڑے آئے انہ پنیاں کمالا دا مالا وڈا سوکھا جیہا جدانو اللہ ماں احمد سید خان رحمت اللہ علیہ نے پکوایا اوہ کے مانا اکرین دیان اوہ لوگوں بندہ کی آتا ہے سبحانک اللہ ہم واپے احمد کا اوہ مانے فرمیدیان اے اللہ تُو کہتی آنی ہے تے کوئی تیرے جی آنی ہے نہ تُو کسے جی آتے نہ کوئی تیرے جی آنی ہے اس وقتے جدہ اے زبان منافق پڑھ دا تا کھلو تا مگر ایمان کوئی نہیں ہے جی اے من لیندہ تا کدی تاویزان لے پاس جا سکتا اے من لیندہ تا کدی دربار دو پیوان کے چادرہ تے اچھاڑ نہ چڑھیں دا اے من لیندہ تا کدی مردیاں تے سنن دا قیل نا ہوندہ جی مردیاں تے سنن دا قیل ہوندہ تاوال نماز جکے کھلاتا ہے سامی اللہ 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 فرماندہ جدہ نماز جکھلاتا ہے صرف پردیاں جو سنن والا کار لے من نا ہمیدہ اے کمالت خوبی تیری اے اللہ کہ پردیاں جو سنن جے اے گل من لیندہ تا کدی مویاں دے سنن والا عقیدہ نا رکھدا تے جے اے آنکھ والی مردیاں دے سنن دا قیل رکھی کھلوتا ہے یہ سمجھے اے پکا تھکا منافق کا فیرے جیڑا رلیاں تا کھلوتا ہے مسلمان دی صف دے اندر مگر ایمان دیو تے کوئی نہیں آئے والا اللہ دا قرآن کے پیام فرمائیں دے تو جاگ دے بیٹھے ہونا مسئلے تو ہونا ہو لے اللہ فرمان دا ہے منافق اتو ہو روندہ تے وچو ہو روندہ تے منافق نماز چوئی و دستور اپنا ہی کھلوتا ہوندہ کیوں کہ نماز دیاں بھی دو حالتا ہوندیاں ایک اتو ہوندی ہے تے ایک دو ہوندیاں نا مگر نماز دی اتلی تے وچھلی حالت دویں رلے ہوندیاں مثلا اتلی حالت تکبیر واسے سا ہاتھ کھڑا کرینے آئے اے جدان ظاہران ہاتھ کھڑے ہوندیاں تے وچھو کے آتیاں اللہ اکبر اے کیام جڑے اتو دائے تب بندہ بھی کھڑا لے نو ہی پتہ لگ دائے کہ نماز دی کھل ہے تے وچھ کے کھلے پڑتے ہونے سبو ہاں نکلو ماں وابے ہم دیکھا وطبار کسموں کا وطالہ جدو کا یعنی نماز دی ویں اتو ہے انہیں اندروں ہی برابار ہے مگر منافق اتو ہو روند ہے تے وچھو ہو روند ہے حالانکہ نماز دی اندر تک کھلا پڑتا ہے ای آکا نہ بدو و ای آکا نستائیل اللہ میرا تیرے نالے وعدہ ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے نابدو جو کچھ میرے کولے اترائے تے توں سارا میرا ہے محمد اللہ نے چھوڑ کے کہے پسے نہیں جائے سکتا یعنی ایک گل پہ آیا اطراف کرے دائے نابدو میرے نالدہ کمزور کوئی نہیں آیا ہے نستائیل تے تیرے نالدہ شاہ زور اور ہور کوئی نہیں آئے اللہ نالے وعدہ کر کے وہ لے تمیز بھیا نہیں آئے تا منافق ہویا کہ کوئی نہ ہونڈے بولے جیڑا بدھی بیٹھے توڑے وے چو منافق ہویا کہ کوئی حاک نواز صاحب چاول تھڑے تو نہیں ہوندے پائے پانچ دا ہمیں ڈہور لالا ہوں تو ہاں جو اسرائیل آ رہے ہیں جو وکھا لی دیتی ہے مطاہ کھلو اور یہاں بھاگے کدھا منافق جیڑا بندہ ہے وہ اندرو تا پڑھ دا کھلوتا ہے مگر از دوتے ایمان تے امال ہے بولو کوئی نہیں آئے اے خود کھلا دا اللہ میرے نال دا کمزور کوئی نہیں تے تیرے نال دا شہ زور ہو کوئی نہیں آئے خود جے آکھ ہے اللہ اے تا اینج دا سانو اللہ ملے آجڑا ساڈی سندا نہیں تے اندی مرد نہیں آئے سا پلی تاں تے او پاک ہے ساڈی تیرے اگے تے تیرے او سزے اگے اللہ فرمان دا اے اے او کام کرن دا جیڑا سرے آدھا کافر اللہ شک ہو دا ہے منافق ہوندا ہے جیڑا کچھ گلت منی کھلوتا ہے تے کچھ گلت ہی مان کوئی نہیں آندہ منافق دا کام کرن دا ہے آدمی آسمی قرآن نو من ننا لے آئے آسمی سوڑے محمد دی سوڑی زبران نو من ننا لے آئے دعویٰ کر دا ہے کہ میں قرآن نو منے دا ہوں اتو اتو تو دعویٰ پہ کرن دا ہوں دا ہے تے جدہ انو قرآن پڑھ کے سنایا ویں دا ہے مسلن انو قرآن قلیب اللہ پہ پڑھ کے سنای دا ہے قَالَ الظَّالِمُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسُحُورًا جدہ انو پڑھ کے سنایا ویں دا ہے کہ ظالم تکا فردہ کی دا ہے جیرے آتے ان کے محمد کریم سہور ہے محمد سہور لے تے جادو چل گیا محمد دے اتے جادو چلا نال دا دماغ تے کھانے تے کوئی نہ ریا محمد کریم تے یہود ریا دا جادو چل گیا تے محمد داڑی مبارک علی والوی ڈھانے شروع ہو گئے اللہ فرماتا ہے سچا مومن تا من ویسی خبردار محمد دے جادو دا سرمننا ایک کافر موشے کی نا دا کم ہے جو کہ قرآن جو آدھا پی آئے منافق دا کم میں اوڑا ہے اُتتو دا دا سا قرآن دے منے دے جدہ قرآن پڑھ کے سنایا ویں دا ہے والا پیوہ دیا ریویتا چاہ کے آوئینا ہے والا پڑھ ویں دیا ہی کہتا چاہ کے آوئینا ہے قرآن بھی منے دا ایک کی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے پکا تھکا جدہ داریاتا گھر منافق تنے تجھے والویں یقین نہیں آتا اُلا آئے کارا او ملکہ فیرونا حقا ایدنا آگا پکا تھکا کافر اور کوئی نہیں جرہ میرے محمد دیدہ بھی کروالا ہے کیونکہ میں رب دا قرآن ایک ایک لفظ میرے محمد تک محبر کے آیا میرے محمد تی صورت تکواہ بڑھے آ سینہ تکواہ بڑھے آ بسینہ تکواہ بڑھے آ حقیقت تکواہ بڑھے آ صداقت امامت امامت حضاقت نزاقت علاوات کے راہت تکواہ بڑھے آ میرے محمد تی حجت لجت ملنے تے سنت دا میرے محمد تی ملنے تے منت دا گواہ بڑھ کے آیا ہے میرے محمد تا حضرت نظرت پتر میرے محمد اٹھرے تے پانے تے کھانے تے پھیلے تے رونے تے سونے تگوہ بڑھ کے آیا میرے محمد الرسول اللہ دیت کا قہر کا تگوہ بڑھ کے آیا حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا فاتو یہ صورت میں مثلی ہی اوہ لوگوں جویں یہ صورت نال کوئی نہیں ملن والا یہ میری پڑھ کے سنا مر والی صورت محمد نال داری ملن والا جمعیہ کوئی نہیں آئے لہذا جڑا میرے محمد اٹھے وہ جادو دا سر منہ دا آئے وہ قرآن دا بھی ملکے رہے میرے محمد دی اس دن دا بھی ملکے رہے تے ہن یہ سمجھو دے نال دا کافر میری مخلوق جو نال تکبیر نال دیں پرگزی شاہدو تحید و سن فلحال تُو سب منافع کی آنکھو او کون ہو یا منافع کی آنکھو جڑا اتو ہو رہے تیمی چوب اللہ اللہ وَتَ اللَّهِ دے قُرْآن نے فرمایا نُؤْمِنُ بِبَازِنُ وَنَقْفُرُ بِبَاز کچھ گلنہ منہ دین تے کچھ گلنہ دا بولو کمون دا کیڑے بائی نزالے کا سبیلہ وچوں ٹپنا چاندیں بینہ وچالے چھ او سیانے بنے آو تُسا آ پا دیو دو بیڑیاں تلات رکھانا لکدی منزل تے اپڑ سگدہ جے دو بیڑیاں انجو کٹھیاں ویندیاں پہیوں انتی اکدام انجو پھوٹیں حضرت ورندیاں لیرہ لیرہ حسن کے نہیں اللہ فرماندہ ہے جڑا انجو دا منافق ہوندہ ہے اسویوں دن کیامد لیرہ لیرہ کر کے جہنم دا بالا بنا دے واتے نمازیں اندر پڑھ دا کھلوتا ہے کے کھلا دا ہے اللہم انہا نستعینو کا ونستہو فیرو کا ونو امنو بے کا ونتوکلو علی کا ونسنی علی کا الخیر ونشکرک و لا نگفرک و نخلہ و نترک مئی افجرک اوہ آن دین اے اے کیشا ہے قنود دا پتا کے مانا ہے قومو للہ قانتین قنود دا مانا ہے ہوندہ ہے کہ بندہ اے دعا جڑی کھلا کردہ ہے اللہ اے میں تیرے دعا پہ کردہ کہ جڑ جڑ تیرے نال وعدے میں کردہ پہا اے دے اتے میں نو پکا راڑ دیتاو بھئی رضی بروا میں نو فرما بردار بنا کے رکھ قنود دا کے مانا ہوتا ہے میں فرما برداری کہیں دی کرنی اے نماز دی اندر کھلا دے نو امنو بے اللہ میرا ایمان کہیں دے نال ہے اللہ میرا یقین کہیں دے ہوتے ہیں اللہ میں نو یقین تیرے قرآن تے میں نو یقین تیرے سوڑے بے مثال محمد جوان دی زبان تے کیونکہ انہ دے اندر ہیر پھیر ہو سگدہ نہیں ہے تے میں نو پتہ ہے جے میں انہ تے ایمان رکھی کھلو تا تے میرے اتے پریشانیاں بڑیا ونیا ازمیش بڑیا ونیا مگر سوڑ میں مسلمان دا تیرے نال وعدہ ہے ونہ توقلو علیک میں تیری ازاد نال امید ٹھوڑ کے کئے پاسے جاؤنا نہ توقلو علیک اللہ میرا بھروسط توقل کئی دے ہوتے ہونا ہے خیر والاگود نسمی علیک الخیر ہر ویلے متہیاں تریفہ کریں دارا جاؤنا ہے ہر ویلے تیرے حمد و سنا بیان کریں دارا جاؤنا ہے بھاویں تھوڑا دے میں تے بھاویں زیادہ دے میں ناشکر رکا میں شکر ادا کرنا ہے تو کہیں دا کرنا ہے اللہ جنہ دے میں تنک فرو کا تیری ناشکری میں کرنی کوئی نہیں آئے خیر بارال کر دیاں کر دیاں والا گو کے آدھا ہے اللہ جنہ دے بندہ تیرے ہوتے ایمان نہ رکھے تیرے قرآن تے یقین نہ رکھے تیرے محمد تے یقین نہ رکھے تیرے نال امید تے بھروسط توقل نہ رکھے تیرے گرگوان والا نہ ہوئے تیرے یعنیم تے کھا کے تے تیرا شکر آدھا گھر والا نہ ہوئے کہ کھلا آدھا ہے نہ کھلا ہوا نہ تو رکو مائیہ فجو رکو جیڑا انجدہ کافر منافق ہونا ہے جیڑا انجدہ دلت چال ہونا ہے جیڑا انجدہ ناشکرہ بندہ ہونا ہے نہ تو رکو اللہ اپھا میں میرا سکا پیوہ بھی ہویا نہ تو رکو میں ان کو چھاٹ دے ہونا ہے مگر تیرے قرآن میں چھوڑنا بولو نہ تو رکو مائیہ فجو رک جیڑا انجدہ ہونا ہے یعنی مسئلن کیا ہے جیڑا جادو نبی علیہ السلام دے اثر دا قائل ہے جیڑا مردیاں دے سورن دا قائل ہے جیڑا مشرق دے کٹھی کھا ماروالا حرامی آئے جیڑا مشرق دے کٹھی کھا مار دے فترے دے ماروالا ہے جیڑا طویر دے مرتے ماروالا ہے اللہ نہ خلاو اور نہ تو رکو یہ جائے کنجرہ نال میرا جو رہا ہے بولو نہ خلاو او تنو اکمانا سمجھاوا اتھے لفظہ نہ خلاو خلو کری شاہ ہوا دیا ہے ایک طلاق خلو بھی ہوا دیا ہے ایک طلاق رجی ہوا دیا ہے پہنائے مغلزائے فلاائے فلاائے ایک طلاق خلو ہوا دیا ہے جیڑیاں پہلے طلاقات ان قسم بھیاں میں دے سیاہیں او دی اندر طلاق دا حق جڑا او مطالبہ عورت پہ کریں دی ہوا دیا ہے مسلم ہو حد ہی آئے تو میری جان چھوڑتے جڑا حق میرے دیتا ہے اوہ وی لیلے زیور وی لیلے پیسے وی لیلے میرے پیودہ فلانہ رکبہ وی لیلے پاہ وی لیلے مگر دروی خدا دیئے کنجرہ میری جان چھوڑ یعنی کائی شہد دے کے عورت اپنے میاں کلو جان چھوڑیں دیا ہے گھاتے جھل کے تے اپنے میاں کلو جان چھوڑیں دیا ہے اے وی کے کھلا دا نہ کھلا ہو اللہ جے میں ہوں کھاتا بھی چھلنا چون پہ جائے گھاتے تم چھل لیسا مگر مشرق نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا جی میں دلے خاند نال عورت دا گزارا نہیں ہو سکتا انجے مشرق دلے نال منافق بند نال قدیموں میں دا گزارا نہیں ہو سکتا لہذا دا نہ کھلا ہونا تروک مائیہ فجورو واتا اللہ ڈال کھلا کریں دا ہے تے واتوی جنادے انہاں دے پچھو پرے واتوی کٹھیوں انہاں دیاں کھاوے واتوی رشتے انہاں دے وے واتوی جپھیوں انہاں پاوے واتوی انہاں نو بڑے حلقاب عصدہ لے دیندہ پہ ہوئے واتوی انہاں نو استاد آکھے واتوی انہاں نو مرشد آکھے واتوی انہاں نو مولویا آکھے اللہ فرما دے کافر منافق دا کم ہو سکتا ہے سچا مومن کدی نہیں ہو سکتا مومن بندہ ہو ہوندہ ہے جو دل نے چھ رکھ دا ہے جو دیو تے عمل کر کے بھی کھا دے دا ہے اپنے ایمان نال دسوے دعا کنو تے کبیرہ لے لے دیئے جا سارے مسلمان نہ دیئے یہ سارے پڑھ دے آئے مگر آج پتہ پہ الگ دا ہے جو یہ سا پڑھ دے کے ہیں تے ویچ مانا کے ہوندہ ہے آج جی تو انہاں سمجھا گئے تا مینو خطر ہے آج دے بات سا دعا پڑھنی میں چھوڑ دے وڑیے یہ تا یار یہ تا دعا ان ملوم ہو دیئے تا مرکزی شاہ تو توید آلے دیئے بھائیو مرکزی شاہ تو توید کہیں دے پیو دی نہیں آئے مرکزی تا بنیئے کیونکہ داکی دا مرکز رب دا قرآن آئے مرکزی تا ہی بنیئے کہ جدہ میکل کریں دل یا رب دے قرآن بھی کریں دنیا سہدے قرآن محمد دی زبان بھی کریں دل مرکزی آلے دا قید آئے دنیا خلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان کبھی قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی قرآن محمد دے خلاف نہیں ہو سکتا محمد قرآن دے خلاف نہیں بول سکتا محمد دا بول قرآن بنیا قرآن دا بیان محمد بنیا اللہ فرمائی دا ہے قرآن دا قاری بھی توں پڑھ گیا ہے میرے اس قرآن دا مبین بیان کرنے والا بھی توں پڑھ گیا ہے مرکزی شاہ تو تحید و سننا مرکزی شاہ تو تحید و سننا اے جماعت علماء محمد صدقال رحمت اللہ اللہ نے بڑا ہی تائیں آئی تاکہ نانا الدنیا نو پتہ لگ جاوے کہ اینہ دا مذہبی مرکز آلہ تا جماعت بھی مرکز آلی ہے اینہ دی جماعت دا نا دیویں مرکزی آئے انجے مسلح بھی مرکزی بیان کریں دیں انجے مسلح بھی مرکز قرآن جو بیان کریں دیں پاوے مولویاں دا ہاں پاک جاوے پاوے ملنا چھوڑ کے ناس جامل پاوے اکابر رو سجامل پاوے پاپ نجا لگ جامل مگر مرکزی دا ہر فرد مولوی دا مولوی رہ گئے جا تو بندہ بھکیاں وقت تا گزارہ کر لیں دا مگر جینو درسالہ ماما سیر خان رحمت اللہ اللہ ہے اس مرکز قرآن علی خوٹی پیرا گیا ہے جا تو ہی چنگے چنگے مولویاں نو نچا تھوڑے اندارا ہے کیونکہ جتا نوہی قرآن سکھا گیا ہے احمد صحیب بلو جرامت اللہ سکھا گیا ہے لہذا ہم مرکزی دن اللہ نے اس شرف نصیب فرمایا ہے کہ دا مولوی بولے تا ہی قرآن چو جتا پڑا کی تا ثابت کرے تا رب دا قرآن چو اللہ ماما سید خان سے ملتانی اللہ ماما خان قریب اللہ خان سے ملتانی مارے تکبیر منافق اتو ہور ہوندہ ہے دویچو بولو اتو ہور ہوندہ ہے دویچو ہور ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے جتے تو انویں ایندیاں آدھ تالہ نظر آ جاوے مسلمانوں جے ایمان بچامنا ہی نیتے سور دے نیڑے نہ لگے آئے اللہ عمل دی توفیق اتا فرمائے آخر دعوان آل الحمدللہ نگر بھائی مردی